ویلکم ڈو سپورٹ سائنسیز اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن چینل آج ہم فوٹبول کی گراؤنڈ میرمنٹ اور اس کے رولز کے بارے بات کریں گے جی تو فوٹبول کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جتنے بھی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کی جو چڑائی ہے وہ فائف انچ ہونی چاہیے اسے زیادہ یہ کم نہیں ہونی چاہیے فوٹبول کے گراؤنڈ کی لیندھ جو ہوتی ہے اس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ نائنٹی ٹو ون ٹونٹی میٹر ہوتی ہے یعنی کم از کم نائنٹی میٹر تو ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ون ٹونٹی میٹر تک ہو سکتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چڑائی کے بارے میں فوٹبول کے گراؤنڈ کے چڑائی ہوتی ہے جو اس کی ویتھ ہوتی ہے وہ فورٹی فائف میٹر سے نائنٹی میٹر تک ہوتی ہے یعنی کم از کم 45 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 90 میٹر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گول ایریا کے بارے میں گول ایریا کیسے ڈرا کیا جاتا ہے گول ایریا ڈرا کرنے کے لیے 5.5 میٹر کی دو لائنیں کھینجی جاتی ہیں اور ان دونوں لائنوں کو جو لائن میں لاتی ہے وہ 18.32 میٹر کی ہوتی ہے اس طرح یہ گول ایریا بن جاتا ہے گول پوز سے 11 میٹر کے فاصلے پر ایک سٹوک لگایا جاتا ہے جس کو پنیلٹی سٹوک کہتے ہیں یعنی گول پوز سے 11 میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا نشان لگایا جاتا ہے جس کو پنیلٹی سٹوک کہتے ہیں اگر ہم یارڈ میں بات کریں تو 12 یارڈ کے فاصلے پر یعنی 11 میٹر 12 یارڈ کے برابر ہوتا ہے ہم نے پنیلٹی سٹوک اور گول ایریا کے بارے میں بتا دیا اب ہم ایسا کرتے ہیں پنیلٹی ایریا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پنیلٹی ایریا کیسے ڈرا کیا جاتا ہے پنیلٹی ایریا کے لیے دو لائنیں جن کی لمبائی 16.5 میٹر ہوتی ہے ان کو لگایا جاتا ہے اور ان دونوں لائنوں کو جو لائن ملاتی ہے اس کی لمبائی 40 شارعہ 32 میٹر ہوتی اس طرح سے پنیلٹی ایریا ڈرا کیا جاتا ہے اب آپ پنیلٹی ایریا کو اچھے سے دیکھ لیں ہم نے پنیلٹی ایریا کے بارے میں بات کر لی ہے ہم نے گول ایریا کے بارے میں بات کر لی ہم نے پنیلٹی سٹوک کے بارے میں بات کر لی اب ہم نے کچھ رہ گیا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک آرک نظر آ رہی ہے آپ کو پنیلٹی ایڈیا کے باہر یہ جو آرک ہوتی ہے اس کا فاصلہ پنیلٹی سٹوک سے 9.15 میٹر کا ہوتا ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے یہ اس نے لگائی جاتی ہے کہ جب کسی پلیئر کو پنیلٹی کک ملے تو تمام دفعی کھلاری جو ہے وہ اس ایڈیا سے باہر رہے ہیں پنیلٹی ایڈیا اور پنیلٹی آرک سے باہر رہے ہیں اس سے آگے وہ نہیں آسکتے دوسرے کھلاری ہیں باقی جو کھلاری پنیلٹی لگا رہا ہے وہ اور کیپر پاس اندر رہتے ہیں اس لئے لگائی جاتی ہے سینٹر لائن کے اوپر بھی سینٹر مارک لگا ہوا ہے جس سینٹر مارک کے اردگید گول دائرہ لگایا جاتا ہے اس گول دائرے کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ 9.15 میٹر ہوتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جنڈوں کے بارے میں گراؤن کے چاروں کناروں پر ایک ایک جنڈی لگائی جاتی ہے جنڈی کی لمبائی پانچ فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں تک کنفرم ہو گیا گول پوسٹ کی جو ہائٹ ہے وہ 8 فٹ ہے اور جو اس کی چھرائی ہے وہ 24 فٹ ہے ٹھیک ہے جی 8 فٹ کیا ہے ہائٹ اور جو چھرائی ہے وہ 24 فٹ ہے جو فٹ بول کا ویٹ ہوتا ہے وہ 410 گرام سے 450 گرام ہوتا ہے اور اس کا جو سرکم فرنس ہوتا ہے وہ 68 سینٹی میٹر سے 70 سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے ٹھیک یعنی فٹ بول کا جو ویٹ ہے وہ 410 گرام سے 450 گرام کے درمیان درمیان ہونا چاہیے نہ اسے زیادہ نہ اسے کم اور جو اس کا سرکم فرنس ہے وہ 68 سینٹی میٹر سے لے کر 70 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے ان سے کم یہ اسے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ اس کی لیمٹیشن ہے اس کے ویٹ کی اور اس کے سر کمفرنس کی چلیے اب رول کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے فوٹبول کا جو پورا کا پورا میچ ہوتا ہے وہ 90 منٹ کا ہوتا ہے کتنے منٹ کا ہوتا ہے 90 منٹ کا ہوتا ہے اب اس 90 منٹ کے میچ کے نا دو پارٹ ہوتے ہیں پہلے 45 منٹ کا آپ ہاف کھیلیں گے پھر آپ 45 منٹ کا ہاف کھیلیں گے ان دو ہاف کے درمیان آپ کو 15 منٹ کی بریک ملے پانی شانی پییں گے کچھ کھانا ہوگا تو کھا لیں گے تو یہ ہوتا ہے فٹبول کی فٹبول کا دورانیاں اب رول نمبر ٹو یہ ہے کہ جو فٹبول کا گراؤنڈ ہے وہ گراس کا بنا ہو چاہے وہ آرٹیفیشل گراس ہو چاہے وہ نیچرل گراس ہو اس کے بعد جناب سیون سبسٹیٹیوٹ ہیں یعنی سات پلیئر آپ بدل سکتے ہیں میچ کے دوران تبدیل کر سکتے ہیں ان کو اگر ایک ٹیم پورا میچ کھیل لیتی ہے اور ان کا سکور جو ہے دونوں ٹیموں کا برابر ہے تو پھر کیا ہوگا ان کو ٹائم ملے گا ٹھرٹی منٹ کا ایکسٹرا کہ آپ دوبارہ سے کھیلیے اور گول سکور کیجئے اور جیت جائیے اور جو ٹیم گول سکور کار لے گی ان ٹھرٹی منٹ میں جو اضافی ملے ہیں تو وہ جیت جائے گی جو ایکسٹرا ٹائم ملتے ہیں ٹھرٹی منٹ کا وہ بھی پندرہ پندرہ منٹ کے دو ہاف کی صورت میں ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی پہلے کھیلیں گے پلئر پندرہ منٹ کا میچ پھر کھیلیں گے دوبارہ سے بریک کے بعد پندرہ منٹ کا میچ اس طرح ٹھرٹی منٹ ملتے ہیں اگر نہ گول ہو پائے ان ٹھرٹی منٹ میں بھی تو پھر پنیلٹی شوٹ آؤٹ ملتے ہیں اس کے بعد یہ جو یہ رول ہے یہ بہت امپورنٹ ہے اس کو ذرا گوڑ سے سنیے گا کہ جب بھی کوئی بھی پلئر فاول کرتا ہے تو اس کو یا تو یالو کارڈ دکھایا جاتا ہے یا تو ریڈ کارڈ دکھایا جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پلئر نے کس لیول کا فاول کیا ہے اب جب وہ فاول کرتا ہے تو ریفری اس کو لکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ اس نے فاول کیا ہے اس کے بعد جو یالو ہوتا ہے نا کارڈ وہ وارننگ کا ہوتا ہے اور ریڈ کارڈ جو ہوتا ہے اس سے ڈسمیس ہوتا ہے پلئر پورے میچ سے یا پورے کا پورے ٹونرمیٹ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹو یالو کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک ریڈ کارڈ کے ایکول ہوتے ہیں یعنی اگر ایک پرسن کو پہلی بار یالو کارڈ دکھایا ایک پلیڈ کو جب دوبارہ سے اس کو یالو کارڈ ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گراؤنڈ سے باہر جائے گا واپس نہیں آئے گا اس کے بعد ونس اپلیئر اس سینڈ آف دین دیکن اوٹ بری پلیسٹ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ دو یالو کارڈ ایک ریڈ کارڈ کے برابر ہیں تو یہ تھے ہمارے آج کے رولز اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز میں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی سبسکرپشن کی پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا